موسیقی جو ہی کرم میں جم آنے کے لیے جو آپ کو گھاتان کرنی کے جو پرشن پوچھے جاتے ہیں یا سرڈ انڈائسز کے جو ویپم اور ویپم کے ادھاری جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں اس میں پوچھے جاتے ہیں اس کو ہم سال کرنے والے ہیں اور جانیں گے کیسے آپ اسے آسانی سے سال کر سکتے ہیں تو آپ کے جو پرشن ہے اسے آپ دیکھیں گے اور خود سے ایک بار آپ خود سے بھی ٹرائی کرنے کا پریاز کریں گے دو منٹ کے لیے آپ تھوڑا سا دو سیکنڈ کے لیے اس کو پاوس کیجئے ایک بار خود سے ٹرائی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ پھر اسے برانے کا پریاز کیجئے گا چلیے آج کا پہلا کوشن ہم دیکھتے ہیں جس میں آپ کو کوشن دیا گیا ہے روٹ 2 3 اور روٹ 6 کو آپ کو یہاں پر آرو ہی کرم میں ایسینڈنگ آرڈر میں جمانا ہے دیکھیں یہاں پر کوشن آپ کو دو 3 ٹائپ سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ کو پوچھے گا بتائیے اس میں سب سے smallest number کونسا ہے smallest کونسا ہے directly پوچھا جائے گا چھوٹی سنکھیا پوچھی جائے گی ٹھیک ہے چھوٹی سنکھیا smallest number پوچھا جاتا ہے یا تو آپ کو پوچھا جائے گا largest number بتائیے largest number بتائیے ایسا بول سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیا کیجئے کرم میں جمعائیے آروہی کرم میں آروہی کرم کا مطلب ہوگا کیا بڑھتے کرم میں بڑھتے کرم میں ascending order میں جمعائیے یا آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اس میں descending order میں جمعائیے یا جسے ہم کہتے ہیں کیا آروہی کرم میں جمعانا clear ہے کیا ٹھیک ہے چھوٹے سے بڑے سے چھوٹے کی طرف جب جانا ہے تو آروہی کرم اور چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے تو آپ کا ascending order تو اس question پر آپ کو ایسے چار question پوچھے جا سکتے ہیں تو چاروں کے answer آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کیا ہوگا سب سے پہلے ہم یہاں پر اسے solve کرتے ہیں اور solve کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر نمبر دیا ہو ہے root 2 اس کے علاوہ اگلا نمبر دیا ہو ہے root 3 power 4 اور اگلا نمبر دیا ہو ہے root 6 power 4 اور آپ کو بولا گیا ہے اسے آپ کو ascending order میں جمان ہے دیکھیں دھیان سے کبھی بھی اس type کا question آئے گا تو سب سے پہلے یہ جو root لکھا ہوا ہے اسے آپ یہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھ لیجیے جیسے یہ root 2 دیا ہو ہے root 2 کو کیا لکھ سکتے ہیں 2 1 upon 2 اس کے علاوہ یہاں پر 3 دیا ہو ہے تو 3 کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں power 4 تو اسے لکھ سکتے ہیں 3 1 by 4 اور 6 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پر 1 by 4 لکھ سکتے ہیں clear یہاں تک کسی کو doubt آپ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے 1 by 2 یہاں پر 1 by 4 اور یہاں پر 1 by 4 دیا ہوا ہے ٹھیک آپ کو پہلا کام کیے کرنا ہے کہ آپ کا جو denominator ہے 1 by 2 میں 2 4 اور 4 کو اس کو آپ کو equal کرنا ہوگا اور equal کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر 2 4 4 کا لگتم سماپرت LCM نکال لیں گے اور 2 4 4 کا LCM کیا ہوتا ہے تو بولیں گے 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے clear ہے تو 2 4 4 کا LCM کیا ہوگیا 4 اگلا کام آپ کو کیا کرنا ہے جو LCM آیا ہے جو لگتم آپ نے لیا اس لگتم کو numerator اور denominator دونوں میں گناہ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے انس اور ہر دونوں میں گناہ آپ کو کرنا ہے clear اس کے علاوہ 1 by 4 میں بھی آپ کو 4 کو اوپر اور نیچے دونوں گناہ کرنا ہے ویسے یہاں پر بھی کر لیں گے 4 کا گناہ اوپر اور نیچے ہم کر لیں گے clear یہاں تک چیزیں پھر دیکھئے اگلا کام آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا یہ number cancel ہو رہا ہے اسے cancel کرتے جانا ہے اس number میں کوئی بھی آپ کو چھڑ کھانی نہیں کرنا ہے اس number کو ویسے کہ ویسے ہی رہنے دین ہے کیونکہ ہمیں equal کرنا تھا اب equal ہو جائے گا دیکھیں آپ پر جب اسے آپ cancel out کریں گے تو کیا ملے گا یہاں پر square تو آپ بولیں گے یہاں پر کیا ہوگا 2 کا square اور باہر جو 1 by 4 بچا ہے اس کو باہر ہی رہن دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر 3 سے کیا ہوگا 3 میں کیا ہوگا یہاں سے دیکھیں 3 کو جب ہم cancel کریں گے تو یہ تو 1 بچے کا یعنی 3 کی power کیا ہوگی 1 اور باہر جو ہوگا 1 by 4 بچے گا اس کے لئے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے 6 ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ 4 4 cancel ہو جائے گا اور یہاں پر کیا بچے گا آپ کا 6 power 1 اور باہر آپ کے پاس بچے گا کتنا 1 by 4 done یہاں تک چیزیں آپ دیکھیں آپ پر 2 کا square کتنا ہو گیا 4 1 by 4 اور یہاں پر دیکھیں کتنا ہے ہمارے پاس 3 1 by 4 اور یہاں کتنا 6 1 by 4 بچا clear ہے کیا اب اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا 1 by 4 1 by 4 1 by 4 یعنی جو آپ کے power تھے اس کو ہم نے کیا کر دیا برابر کر دیا یہ برابر اس لئے کیا گیا تاکہ آپ دیکھ کر ہی پہچان پائے ان میں سے بڑی سنکھیا کونسی ہے چھوٹی سنکھیا کونسی ہے clear تو یہ چیزیں یہ method بلکل آپ کو دھیان سے اپنانا ہے بلکل بھی گلتی نہیں کرنی یہاں سے ایک پرشنہ آپ کو دیکھنے ملے گا چلیے اب آپ دیکھ کر بتائیے ان میں سے بڑی سنکھیا کونسی نظر آ رہی تو بولیں گے سر ان میں سب سے بڑی سنکھیا مجھے 6 نظر آ رہی clear اس کے بعد second number میں بات کریں تو 4 جو ہے دوسرے نمبر پر اور 3 جو ہے تیسرے نمبر پر ہمیں نظر آ رہے اور 6 اسے اگر کرم میں ہم جماتے ہیں تو سب سے بڑا نمبر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 6 1 by 4 مطلب یہ جو ہے سب سے بڑی سنکھیا کی روپ میں آپ کو ملی تو 6 4 اس کے بعد second number پر کونسا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ہے اور اس کے کرم میں کونسا ملے آپ کو root 2 یہ ہو گیا آپ کا second number پر اور سب سے چھوٹے کرم میں چلا جائے گا آپ کا 3 4 یہاں پہ لیکنے ہم لوگ کیا root 3 4 یہ سب سے چھوٹا یہ اس کے بعد اور سب سے بڑے یہ ہم نے کیا کیا اسے ascending order میں بڑھتے کرم میں ہم نے جماتے یہاں سے compare کرتے ہو آپ کو چیک کرنا تھا کونسا number پر آیا یہ second number پر یہ third number پر اور یہ first number پر سب سے بڑے میں آپ کو 6 power آپ کو بتائیں جائیں دو تین بار آپ ساتھ میں ہمارے practice کر لیجئے آپ کو اس سمجھ میں آ جائے گا چلیے اگلا question ہے بلکل ویسا ہم ابھی لیے ہیں اور اس question کو آپ بھی try کریں گے چلیے تو ہمارے پاس کیا ہے root 3 power 4 ٹھیک اگلا ہمارے پاس root 3 ٹھیک اور اور یہاں پر ہمارے پاس کتنا ہے 4 cube root done پہلا کام میں نے آپ بتائیا کہ اسے کچھ آپ اس روپ میں لکھ لیں گے تو 3 کا کیا ہو جائے گا 1 by 4 ہو جائے گا یہ کتنا ہو جائے 3 1 by 2 دیکھیں یہ square root ورگ مول ہے تو دھیانا کی ورگ target ہوگا یہ 1 by 4 1 by 2 1 by 3 یہ ہمیں equal دیکھیں اور equal دیکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پر اس 4 2 اور 3 کا لگتم سماپرت نکالنا ہوگا 4 3 2 کا لگتم سماپرت نکال تو وہاں نکلے گا 12 4 3 2 کا لگتم سماپرت کتنا ملے گا آپ 12 اب دیکھیں اگلا کام اب جو آپ کو 12 lc ملا اس کا جو گنا کریں گے انصار ہر میں دونوں طرف آپ سماپر دیجئے یہاں پر بھی کیا کیجئے آپ 12 کا گنا numerator اور denominator انصار ہر میں کر لیجئے یہاں پر بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے numerator اور denominator میں 12 کا گھڑا کر لیجئے اتنا پوئنٹ سمجھ میں اب اس کے بعد اگلا کام جو ہے important ہوتا یہاں سے چھاتر گلتی کر سکتے ہیں آپ 12 کو بلکل کسی پرگار سے چھڑیں گے نہیں یہ 12 آپ کا ویسا ہی رہے گا کیونکہ آپ کو سمان روپ میں اس convert کر رہا تو اس 12 کو آپ پوچھ نہیں کریں گے اگلا جو نمبر ہے آپ کے پاس اس 4 کو کیجئے اس 3 سے cancel کیجئے اس 2 کو 6 سے cancel کیجئے اس 3 کو 4 سے cancel کیجئے ہو گیا اس کے بعد اس نمبر کو آپ ریکٹ کے اندر اور یہاں کتنا مل جائے گا آپ 4 اور باہر کتنا مل جائے گا 4 کا power 4 اور باہر آپ مل جائے گا 1 12 clear رہے یہاں تک چیزیں اب اس bracket میں یہ 3 کا کیوپ کو open کرتے ہیں تو 27 1 12 then next تو 3 کا power کتنا مل جائے گا 739 1 12 اور lastly مل جائے 4 16 اور 16 کا سکوئر لینا 256 256 اور یہ ہو گیا 112 1 12 اتنا point clear ہے اب دھیان سے دیکھ کر بتائیے یہ ہم نے کیا کر لیا یہاں پر جتنی بھی گھات تھے اس کو برابر کر لیے 1 12 12 12 اس لئے میں نے کہا تھا اس 12 کو آپ کو پچھے نہیں کرنا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اسے دیکھ لیجئے تو کون سب سے بڑا دیکھ رہے آپ بولیں گے سر یہ ساتھ سنتی سب سے بڑے سیکنڈ نمبر پر بات کریں تو 256 سیکنڈ نمبر پر ہے اور تیسرے کرم پر بات کریں تو 27 جو ہے تیسرے کرم پر آ جائے کریں اسی کرم میں دیکھیں کہ نمبر کون کون سہ ہے سب سے بڑے سب سے بڑے میں روٹ 3 پرابط ہوگا سب سے بڑے روٹ 3 سب سے بڑے میں اس کے پاس سیکنڈ نمبر پر 256 تو 256 میں کون سا ہے آپ 4 cube روٹ اور سب سے چھوٹے میں تیسر نمبر پر ملا آپ کو 4 روٹ 3 یہ ہم نے کیا کیا بڑتے کرم میں یہاں پر ہم نے اسے جمع دیا تو آپ کو سب سے بڑا پوچھا جائے اور یہاں پر روٹ 3 پاور کتنا 4 آپ کو سب سے چھوٹے میں مل جائے گا بنانے کا طریقہ آپ کو دھیان اکھنا اس طریقے سے ہی آپ کو اور یہ کوششن ہم جو سول کر رہے ہیں پریویس ایر میں بہت بار پوچھا جا چکا ہے تو بہت امپورٹن کوششن ہے گھاتانگ کرنی کا کسی پر کار داؤٹ تو آپ بلکل کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چلیے اگلا ایک اور پرشن بلکل اسی بیس پر اسی آدھاریت پرشن جس کو ہم سول کریں چلیے تو ہمارے پاس ہے روٹ 3 اگلا ہے روٹ 2 کیو روٹ 2 نیش ہے ہمارے پاس روٹ 2 اور لاشت ہے آپ کے پاس یہ پر 4 اور 3 سب سے پہلا کام کیجئے اسے آپ اس فارم میں لگ لیجے 3 1 2 نیش آپ کو ملے گا 2 1 2 اور لاشت آپ کو ملے گا 4 1 3 done پھر میں آپ بتایا تھا آپ کیا کیجئے جو آپ کے پاس 2 3 2 3 اسے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 کا ہم جب LCM لیں لگتام سماپر تو ہمیں لگتام سماپر کتنا ملے 6 ملے گا جدی لگتام سماپر ہمیں 6 مل گیا تو ہم کیا کریں گے 3 لکھیں 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 ہوا اسے ہم لکھ لیتے ہیں تو 3 کا کتنا ہو جائے گا 3 times 1 by 6 یہاں کتنا ہو جائے گا 2 کا square 1 by 6 یہ بھی کتنا مل جائے گا آپ کو 2 کا cube لکھیں گے 1 by 6 4 کا square 1 by 6 آپ دیکھیں دہاں سے 1 by 6 1 by 6 1 by 6 اور 1 by 6 اب اس نمبر کو اپن کر لیتے ہیں تو 3 کا cube کیا ہوگا آپ کے پاس 27 27 1 by 6 اس کے علاوہ یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 4 4 1 by 6 clear ہے اس کے علاوہ آپ کو ملے گا یہاں پر 8 1 by 6 اور last آپ کو ملے گا 16 1 by 6 clear ہے کیا اب ہم نے کیا کیا یہاں پر جتنے بھی آپ کے power تھے اس کو ایک سمان بنا لیا ایک روپ میں ہم نے لیا تو کیا آپ آپ آسانی سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا کون سا دیکھ رہا اور سب سے چھوٹا کون سا دیکھ رہا تو آپ بولیں گے سر سب سے بڑا ہے 27 سیکنڈ نمبر پر بات کریں تو 16 تھرڈ نمبر پر بات کریں تو 8 اور فورت نمبر پر بات کریں تو یہاں پر 4 clear ہے اسی کرم میں دیکھئے اور اسے پھر کیا کر لیجئے arrange کر لیجئے اس کی جو value آئی ہے اس کے according اس کے according یہ آپ کو arrange کر لیجئے سب سے بڑے میں کیا ہے آپ کا root 3 سب سے بڑے میں greater میں اس کے بعد آپ کو کون ملے گا سیکنڈ نمبر پر یہ تو اسے ہم نے کیا لکھا ہے 4 3 پھر تھرڈ نمبر پر کون ہے بتائیے root 2 تو root 2 لکھ لیں گے then last کون بچے گا آپ کا cube root 2 clear ہے کیا ٹھیک اب بڑے میں آپ کو پوچھا جائے گا تو root 3 اور چھوٹے میں ہوگا root 3 done تو آپ کو آنسر کیا ہو جائے گا اس میں cube root 3 سب سے چھوٹا ہے سب سے چھوٹا ہے یہاں تک آپ کو بالکل method باریکی سے اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آیا ہوگا ایک پرشن میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا آنسر جو ہے آپ comment section میں ضرور دیجئے گا دھیان سے دیکھ لیجئے question کو اس کا آنسر آپ comment section میں ضرور دیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں سب سے بڑی سنخیہ کون سی ہے ٹھیک ہے چلیے گھتان کرنی سے سمجھ میں ایک اور type کا question جو ہے exam میں ہم کو دیکھنے کو ملا اور previous error کچھ پریچھاؤں میں آیا بھی تھا ٹھیک ہے چلیے تو اس type question کو آپ کیسے solve کریں گے دیکھیں گے آپ 8 plus 5 root 8 plus 5 root 6 plus 7 root 9 plus 4 root 11 plus 2 root root 10 plus 3 جب اس پرکار سے آپ کو number دیے جائے تو اسے کیسے آپ بڑھتے کرم میں یا گھٹتے سے بڑھتے میں آپ کیسے arrange کریں گے اسے آپ سمجھیں گے done سب سے پہلے میں آپ کو اس کا concept بتا دوں گا اور concept بتانے کے بعد آپ میں trick بتانے ہوں اگر آپ پسند آ رہا ہو بلکل like and subscribe جرور کیجئے اور کسی پرکار اگر doubt ہوتا تو comment سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں سبھی کے جواب آپ دیے جائیں گے clear ہے چلیں دیکھیں آپ اب آپ کو ایک نمبر دیا ہو ہے کچھ وہ اس پرکار کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا root a plus root b ھیک ہے اس type کا کچھ آپ کو دیکھ رہے done اب اگر میں یہاں پر بات کروں کہ اگر میں اس میں work لگا دوں square کر دوں ٹھیک اگر میں اس میں square کر دوں تو آپ بولیں گے سر square ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ کیا ہو جائے گا root a square plus root b square اور ہمیں ملے گا two root a root b ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس root a root b root b اور یہاں پر آپ کو مل جائے گا two root a b یہاں تک چیزیں سمجھ میں آئے کیا اتنا point سمجھ میں آئے ٹھیک اب دیکھئے اس question میں بھی ہم یہ جو rule ہے اسے apply کرنے والے ہیں دیکھئے ہم اب اگر ہم بات کریں ان پرشنوں کی ان پرشنوں کی اگر بات کریں تو ان پرشنوں کی ایک خاصی ہے جس میں آپ بلکل یہ trick apply کریں اور answer ہمیں ملے گا پرشنے کی خاصیت یہ ہے جب آپ ان ان کو جوڑتے ہیں تو ایک نمبر ملتا ہے 8 5 کتنا ملتا 13 اسے بھی جوڑیں گے تو کتنا ملے گا آپ 13 ملے گا دیکھ رہا 13 دیکھ رہا ٹھیک آپ دیکھ اگر اس پرکار سے کبھی آپ کو number دیا جائے اور آپ کہے کہ اسے آپ کو آرڈر میں جمانا ہے بلکل آپ کو trick بتانے والا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو جوننے سے اگر سمان مل رہے تب آپ کو کیا کرنا ہے اسے آپ دیکھ دیکھ یہ ہو گیا root 11 plus 2 اور last لئے آپ کے پاس ہے root 10 plus 3 ٹھیک ہے اب یہاں پر جب آپ اسے جوڑے تو آپ کو کیا مل 13 اب اگر اسے آپ کو سیکوینس میں جمانا ہے تو بس آپ کو کیا کرنا ہے ان دونوں نمبر اسے گناہ کر لیجئے 9 4 36 9 36 اسے گناہ کر لیجئے کتنا مل جائے گا 22 اور اسے گناہ کر لیجئے کتنا ہو جائے گا یہ 30 clear ہے بس آپ کیا کرنا ہے ٹھیک یہ ہی ہے کہ آپ کو نمبر کو گناہ کرتے چلنا ہے ملٹیپلائی کرتے چل اور جو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو نمبر آئے ہیں اسے اگر آپ دیکھیں تو اسی اگر اگر دیکھیں تو سب سے بڑا انگ آپ دیکھ رہا 42 اور اس کے بعد 40 اس کے باد 36 اور 22 جو بڑا انگ والا ہے وہی سب سے بڑے نمبر ہو جائے گا ہمارے پاس root 6 plus root 7 جو ہے سب سے بڑے نمبر میں اس کے بعد دیکھیں کون سا ہوگا تو بولیں گے 40 سر بڑا تھا تو آپ بولیں گے root 8 plus root 5 سب سے بڑے نمبر پر ہے اس کے بعد اگر 3 نمبر پر دیکھیں تو 36 تو آپ بولیں گے سر root 9 plus root 4 بڑے نمبر پر ہے then آپ کو ملے گا 30 تو 30 میں ہو جائے گا root 10 plus root 3 اور last آپ کا نمبر ہو جائے گا 11 plus 2 آپ بولیں گے سر root 11 plus root 2 clear ہے تو آپ کو سب سے بڑے نمبر پر مل جائے گا کون سا root 6 plus 7 اور سب سے smallest نمبر میں آپ کو کیا ملے گا یہاں پر root 11 plus 2 تو یہانے کہ اگر آپ بات کریں یہ جو number depend کرتا ہے بڑے اور چھوٹے ہونے کے لئے تو آپ کو دھیان دینا ہے بس اس number کا multiplication پر number کا multiplication بڑا ہے تو آپ کا root چھوٹا ہے تو یہاں پر چھوٹا ہو جائے اور بس ہمیں کیا کر لینا ہے پھر اس ے کرم میں جمع لینا ہے اور کچھ آپ کو نہیں کر نا ہے ٹھیک کیونکہ یہاں پر جو میں نے یہ بتایا جب آپ اس square کیے تو ہوا یہ کہ آپ جو a plus b ہے a plus b یعنی سب ہی انگیاں جھوڑنے پر آپ سمان number ملے سمان number ملے بٹ یہاں پر multiply کرنے سے آپ کو الگ الگ انگ مل رہے ہیں اسی کارن سے یہاں پر ہم depend کرتا ہے numbers بڑھتے اور گڑھتے number جو depend کرتا ہے وہ a into b پر a گنا b پر ہی depend کرے گا یہ اگر بڑا ہوگا تو سنخیہ یہاں پر بھی دیکھ اس کوششن کو بھی بلکل آپ چھٹکیوں میں بنا لیں گے اب دیکھ یہاں پر کیا دیا ہوا ہے root 8 minus 5 root 7 root 6 minus 7 root 9 minus 4 root 11 minus 2 root 10 minus 3 اب یہاں پر minus کر دیا گیا تو minus میں آپ پچھلے opposite کام کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر انہیں بھی اگر آپ جوڑتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا 13 مل رہا ہے یہ بھی 13 والا ہی ہے یہ بھی 13 ہے یہ پر بھی جوڑیں گی 11 12 13 اور 10 13 13 ٹھیک ہے اب اسے دھیان سے دیکھیں کیسے ورستیت آپ کو کرنا ہے تو آپ پاس تھا root 8 minus root 5 root 6 minus 7 ٹھیک ہے next question آپ کے پاس root 9 minus root 4 ٹھیک ہے next question ہے root 11 minus root 2 اگلا ہے آپ کے پاس root 10 minus root 3 ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا بس آپ کو جو کام پیچھلے بار کی وہ ہی کرنا چالیس ہو جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا 42 ہو جائے گا 36 ہو جائے گا اس کو گنا کیے 22 ہو گیا اور اسے گنا کیے تو 30 ہو گیا ٹھیک اب جب اسے بڑے سے چھوٹے کرم میں آپ جمائیں گے تو یہ جو ہے پیچھلے والے سے اُلٹا ہو جائے اس بار جو بڑا انکہ آپ کو دیکھ رہا 42 یہ سب سے چھوٹی سنکھیا میں آ جائے گا اور جو سب سے چھوٹا تھا وہ بڑا ہو جائے گا کیوں 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 کہ یہاں روٹ 10 مائنس روٹ 3 clear ہے کام اُلٹا ہو جائے گا 30 کے بعد آپ کو لینا ہے کیا یہاں پر اس کے بعد آ جائے گا روٹ 9 مائنس روٹ 4 then روٹ 9 مائنس 4 کے بعد 36 کے بعد 40 تو روٹ 8 مائنس روٹ 5 ٹھیک اس کے بعد کیا ہوگا last آپ کا سب سے چھوٹی سنگیہ کی روپ میں روٹ 7 مائنس روٹ 6 مائنس روٹ 7 clear اور سب سے بڑی سنگیہ کی روپ میں کیا آگیا 11 مائنس روٹ 2 دھیان سے دیکھئے یہاں پر 11 مائنس روٹ 2 سب سے بڑا تھا اور یہاں پر روٹ 6 سے پلس روٹ 7 بڑا تھا کیوں کیونکہ یہاں پر سنگ پلس تھا اور وہاں سنگ کیا تھا مائنس تھا clear یہاں پر سنگ کیا ہے مائنس ہے تو پلس اور مائنس میں بس آپ پلس میں کام کی تھے جسٹ اس کا الٹا ہو جائے گا یہاں پر جب آپ گھڑتے کرم میں جمانے کو کہا جائے try کیجئے جیسے کہ کوششن دیا گیا ہے آپ روٹ 10 پلس روٹ 5 اس کے بعد دیا گیا ہے آپ 9 پلس روٹ 6 پلس والا کوششن ہے آپ پھٹا آنسر بتائیں گے اس کے ہے آپ کے پاس 7 پلس 8 اس کے بعد ہے ہمارے پاس روٹ 3 روٹ 12 ٹھیک ہے آپ دیکھئے سب سے پہلا کام میں نے آپ بتایا کبھی بھی آپ کو اس پرکار سے انگ دے اور اسے جمانے کو کہے تو سب سے پہلے آپ چیک کی کیا جو جو نے پر سمان انگ ہی مل رہے ہیں کیا ہمیں یہاں پر کتنا ملا روٹ 15 اسے میں دیکھئے یہاں پر کتنا ہو رہا ہے 9 6 15 یہ بھی کتنا مل رہا ہے 15 اور یہ بھی جوڑنے سے مل رہا ہے 15 مل جا رہے ہے اگر جوڑنے سے سمان انگ مل رہے ہیں تو بس آپ کو کرنا کیا ہے دونوں انگ کا مل ٹیپلائی کر کے ایک نمبر چیک کر لے رہے تو دیکھئے یہاں پر جب آپ اسے گناہ کریں گے تو گناہ کریں گے کتنا مل جائے گا 10 5 50 یہ 9 6 54 یہ یہ کتنا ہو جائے گا 8 56 اور یہ ہو گیا آپ کتنا 12 36 clear ہے اب یہاں پر دیکھ کے بتائیے سب سے بڑا کون سا ہے تو آپ بولیں گے سر یہ 56 سب سے بڑا ہے تو آپ کا سب سے بڑا انگ ہو جائے گا روٹ 7 پلس روٹ 8 سب سے بڑے میں نیشٹ 56 کے بولیں گے سر روٹ 10 پلس روٹ 5 اور نیشٹ نمبر پر بات کریں اس کے بعد اس کے بعد سب سے چھوٹے پر آئے گا 10 روٹ 3 پلس روٹ 12 سب سے چھوٹے clear بس آپ نمبر کو گوڑا کرنا تھا جو بڑا ہے اس کو بڑے میں رکھ دینا ہے چھوٹا ہے اس کو سب سے بڑے میں روٹ 7 پلس روٹ 8 اور سب سے چھوٹے میں روٹ 3 پلس روٹ 10 ठीक ہے अब دیکھیں اسی question کو اگر मैं minus में लिग دیتا minus में اسی question کو अगر آپ minus में دی جیسے ki اسی question کو ہم minus लगा लिए minus वा उस के बाद आप को दिया है root 3 minus root 12 ऐसा अगर आपको दे दिया जाए ऐसा आपको number दे दिया तब आपको करना कह है जैसे आप multiply कि थी कि यह multiply करना है बस यहाँ पर क्या होता है जो आप ने plus कि था उसका उल्टा कर ले क्योंकि multiply करने से कितना मिला यहाँ पर 50 यहाँ पर 54 मिला यहाँ 56 मिला और 36 अब minus वाले case में यह होता है root 12 सबसे बड़े में सेकंड नमबर पर क्या आप 50 वाला थीक है तो आप बोलेंगे root 10 minus root 5 इसके बाद आपको मिलेगा 54 तो यहाँ पर हो जाएगा root 9 minus root 6 थीक है और लाश्ट आप बोलेंगे यहाँ पर root 3 minus root 12 सबसे बड़ा अंक क्या होगे clear है तो यह बढ़ते और घटे करम के घाता अंकार्णी के जो प्रश्ण है वो आपको एक्जाम में पूछे जाते concept बिलकुल easy है अगर ऐसा आपको पता ही होगा ऐसे प्रश्ण आती ही आते तो यहाँ पर आप कोश्ण देखे इस कोश्ण में किसी प्रकार का गर doubt हो तो आप यहाँ पर comment किसम में पूछ सकते हैं आपका जवाब दिया अपका